موسیقی 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 تو آج آپ کو میرے ساتھ ہونا پڑے گا دیکھیں انہوں نے کیا کیا انہوں نے اونر بھی خود کو بنا ڈالا ٹھیک ہے میری کمپنی شایان کمپنی سارا جو کرد ہے وہ خود کو ڈے ڈالا تو پھر ایک کام کرتے ہیں آج یہ شو خود ہی کر لیتے ہیں اور ہم ابھی چلتے ہیں چلتے ہیں آپ لوگ تو برا مانگے ہیں بھائی میری بہنوں رک جاؤ نہیں تو آپ نے ہمیں بولنے کیوں نہیں دیا اور آپ نے سارا کریٹ تو خود ہی لے لیا تو ہم کس کام کے پھر ہم چلتے ہیں آپ خود ہی شو کریں خود ہی سب کچھ کریں اونر بھی خود دیں کمپنی بھی آپ کی دیکھیں کمپنی کا مالک تو ایک ہی ہوتا ہے باقی تو پارٹنرز ہوتا ہے نا بھائی پارٹنرشپ کی ہوئے لیا آپ لوگوں نے میرے ساتھ یار اسے ناراض نہ ہونا بھائی کوئی لے دے کے ماملہ رفت رفا کر لیتے ہیں اچھا ایک بات تر مجھے میں ایک بات ضرور کروں گی دیکھیں اگر ہم دونوں نہ ہوئے تو آپ اپنی کمپنی چلا سکتے ہیں مجھے یہ بتائیں پیلے میں تو اس بات کا کئی دفعہ اعتراف کر چکا ہوں بھائی کہ آپ لوگوں بھائی میری کمپنی نہیں ہے آپ لوگ ہر دفعہ کیوں برا مان جاتے ہیں چلیں اگلے شو میں میں بولوں گا شایان اینڈ اکسا اینڈ ارم کمپنی میں پورا پورا نام دے لوں گا میری یہ آپ ابھی لیں ابھی آپ لیں ہاں 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 دوبارہ سے آپ جو ہے نا یہ سب بولیں اپنے روایتی جملے اور ہمیں جو ہے وہ بولیں کہ ہم آپ کی کمپنی ہیں جناب جناب لسنرز میں اپنی غلطی کو آج لگتا ہے کہ یہ دونوں مجھ پر بھاری پڑھنے والی ہیں تو میں اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے اقرار کرتا ہوں کہ بھائی یہ کمپنی ان دونوں کے بغایر نہیں چل سکتی اونر میں اکیلہ نہیں ہوں یہ اب میری پارٹنرز ہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگ پلیس ان کا بھی خیال رکھا کریں ان کو بھی سنا کرے ان کی بھی تاریف کیا کریں صرف میری تاریف نہیں ہونی چاہیے ان دونوں کی بھی تاریف ہونی چاہیے بلکہ صرف انہیں کی تاریف ہونی چاہیے کیونکہ ان کی بڑا سے میری کمپنی چل رہی ہے سنوں یہ اس بات پر ان کے لئے تو زیادہ بھی کوئی نہیں ہورorie اب بس صحیح ہو گیا ہو گیا نا آبی بات حلی ہو گیا سلیم بھائی آپ اپنے اصل مدے پہ آجیں بتائیں کہ کیسا گزرا آپ کا لاس فیک بہت انجوائی کیا مجھے سننے میں آرہا آپ لوگوں نے ہے بڑا کچھ کیا آپ لوگوں نے سب سے پہلے لسنرز السلام علیکم اور امید ہے کہ تمام ہی دوست بخیر وافیت ہوں گے جو لڑائی ہوئی ہے ہمارے شایان بڑے ذہین جو دوست ہیں ہم آپ کو سلام کرنے ہی بھول گئے تھے جو قیادات پر خلاف ہے میں یہی پوچھنے لگا تھا کہ سب سے پہلے آپ نے بولا سلام تو سب سے پہلے آپ لڑ چکی ہیں اب سلام کیاں سے آگیا بھائی سب سے پہلے گوڑی ہو سلام لسنرز سے معصد کر لیا نا یہ آپ کی وجہ سے ہوا نا بہتا ہے نا میری پات سنیں نہیں نیشاین دیکھیں آپ جو سلام کرتے ہیں وہ ہم سب کا ہی سلام ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ دوبارہ سلام کرنا یا نہیں کرنا وہ تو ہماری اپنی مرضی ہوتی ہے ہم اپنے خوش ایک لائکی کے لئے ایک عداب بھیج دیتے ہیں لیکن جو آپ سلام کرتے ہیں جو کہ الکم کرتے ہیں سب سے پہلے تو وہ ہی سلام کرتے ہیں ہم جواب دے دیتے ہیں تو ظاہر سے بات ہے صحیح صحیح بولا ہے آپ نے صحیح بولا ہے آپ نے صحیح صحیح بولا ہے آپ نے آج نہیں نہیں آج میرا دل کر رہا ہے کہ جسے شاہین ہمیں تنگ کرتے رہتے ہیں یا ارم کو تنگ کیا جاتے ہیں تو میں نے صحیح سے کیا شاہین کو کیوں نتنگ کیا جائے اس لئے میں آج بلکل ارم کے ساتھ اور ارم کی میرے ساتھ ہے اور ہم سب کا ساتھ ہے ہم سب کا ساتھ ہے ہم سب کا ساتھ ہے ریڈیو سب کا ساتھ ہے کیسا جناب آپ لوگوں کو گزشتہ جو ہے ہمارا جو پندرہ اکتوبر کا جو دن گزرا ہے جس میں جسے کہتے ہیں وائٹ کین سیفٹی ڈے اس کو آپ لوگوں نے کیسے سیلیبریٹ کیا تو مجھے بتائیے گا پھر میں بھی تھوڑی سی اپنی آرہ آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں میں بتانا چاہوں گے کہ وائٹ کین ڈے کا میرا ایک سکرپ تھا جس سے جو ہے وہ میں نے ریکارڈ کیا تھا اور بہت اچھا زبردست سکرپ تھا اور اس میں یہ تھا کہ پندرہ اکتوبر انیس سو اکیس میں جیبز بکس نامی جو ایک شخص تھے انہوں نے اسے سب سے پہلے استعمال کرنا شروع کیا اور پھر جو ہے یہ جو مرحلہ ہے وہ آگے جو ہے وہ چلتا رہا اور یہ پھر آم ہونے لگا یعنی کہ بہت سارے نابینہ فراد کے لیے جو ہے وہ چھڑی کا استعمال جو ہے وہ ایک آم ہونے لگا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ دھیرے دھیرے اس کی جو ہے وہ مزید اقسام بھی آئیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اب جو جدید اس کی جو قسم ہے وہ ایک سمارٹ کین ہے جو کہ آم جو چھڑی ہوتی ہے وہ تو یعنی کہ رکاوٹ کا تائیون اس وقت کرتی ہے جبکہ وہ چیز اس کی قریب آ جاتی ہے لیکن جو سمارٹ کین ہے اس کا جو ترکے کار ہے تو وہ سونک ویپس کی مدد سے جو ہے وہ دور سے ہی رکاوٹوں کا پتہ بتا دیتی ہے یعنی کہ وائبریشن کے ذریعے جو ہے ہم اس کا پتہ لگا سکتے ہیں تو یہ بہت ایک اچھی ترقی ہے اور یہ جو ہے وہ ہم سب کے لیے بہت زیادہ اس کے بارے میں آگائی حاصل کرنا بہت ضروری ہے بہت سے لوگ جو ہے وہ اس کو نہیں سکتا مجھ پاتے ان کو نہیں پتہ چلتا تو جب یہ ہم پندرہ اکتوبر کا جو دن سیلیبریٹ کرتے ہیں اس میں بہت ساری سپیچیز ہوتی ہیں اور اس میں یقیناً اسی چیز کی آگا ہی لوگوں پی جاتی ہے کہ ان کو بتایا جاتے ہیں اس کے استعمال کے بارے میں اور اسے اگر یہ آپ کی سٹک خراب بھی ہو جائے ٹوٹ بھی جائے تو آپ اسے دوبارہ استعمال میں لانے کیلئے اس کو ریپیئر بھی کر سکتے ہیں تو بہت سارے اس کے فائدے ہیں اور آپ کو یعنی کہ روڈ پہ چلنے کے لیے بہت زیادہ یعنی کہ کارامد ہے آپ اس سے بہت زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں تو یہ کچھ سارے کا میرا سکرپ تھا اور مجھے بہت نزا آیا کہ میں نے یہ سکرپ بنایا تھا اور اسے ریکارڈ کیا تھا اور میرے ایک انجوائیمنٹ تھی کچیفمنٹ کی بات تھی کہ پندر اکتوبر کی جو یہ سیلیبریشن ہے یا وائٹ کے ان کے بارے میں جو چیزیں مجھے نہیں پتا چلیں وہ مجھے پتا چلیں اور یہ تھا کہ بہت زیادہ مجھے اس سے فائدہات سے دعا اچھا میں یہاں پہ نا اکسا کی بات کو سیکنڈ کروں گا کہ آج کل جو ٹیکنالوجی ہے نا اس نے معاملات بہت بہت زیادہ آسان کرتی وہ کچھ اس طرح ہے کہ کچھ عرصہ آئی تینک سو پانچ سے دس سال پہلے اگر ہم دیکھیں تو یہ چیزیں اتنی اویرڈ نہیں تھی لوگ پبلک جو ہے اس حوارے میں اویرڈ نہیں تھے لیکن جیسے جیسے ٹیکنالوجی بڑھتی گئی ٹیک ہے اور لوگوں کی رسائی لوگوں تک آسان ہوتی گھی مثال کے طور پر مجھے آج کسی کو اپروچ کرنا ہے کانٹیک کرنا ہے تو میرے لئے بہت ایزی ہے بجائے اس کے کہ اگر آج سے میں کوئی پانچ سال یا دس سال پہلے میں دیکھوں تو اپنا پیغام بوجھانا کسی تک بہت مشکل ہوتا تھا لیکن ٹیکنالوجی نے بہت اس فحالے سے ہیلپ آؤٹ کی ہے اور میں نے بھی یہ بات بہت نوٹ کی ہے کیونکہ میں بہت عرصے سے فیلڈ میں کام کر رہا ہوں تو پہلے ہی ہوتا تھا کہ لوگوں میں اتنی اویڈنیس نہیں ہوتی تھی میرے پاس ساکر وائٹ کن میں یوز بھی کر رہا ہوتا تھا تو لوگ دیکھ کے بڑی کہتے ہیں ایک اکارت والی نگاہ سے دیکھ کے اور پاس سے گزر جاتے تھے لیکن کوئی ہیلپ آفر نہیں کرتا تھا مجھے بعض وقات خود اگر کوئی ہیلپ چوئی ہوتی تھی تو مجھے بولنا پڑتا تھا کہ پلیز میری ہیلپ کر دیں لیکن اب اللہ تعالی کا شکر ہے اور ٹیکنالوجی نے ہمیں اتنا ہیلپ آوٹ کیا ہے لوگوں تک اتنی اویڈنیس پھیل چکی ہوئی ہے کہ اب اگر ہم روڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں کوئی کسی ٹرانسپورٹ کا انتظار کر رہے ہو یا کچھ کام کے لئے کھڑے ہو اور وائٹ کن ہمارے ہاتھ میں ہو تو لوگ خود آگے پوچھ لیتا ہے کہ آپ کو کوئی ہماری ہیلپ کی ضرورت تر نہیں ہے تو جو میری معلومات ہے اس کے حوالے سے میں بھی آپ لوگوں کو اپنبل کے لیسنرز کو آگا کرنا چاہوں گا کہ وائٹ کن صرف وائٹ کن ہی ہوتی مختلف کلرز میں بھی وہ یوز کی جا سکتی ہے ٹھیک ہے اور اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر آپ وائٹ کن جو ہوتی ہے وہ فور پارٹس پہ مشتمل ہوتی ہے ٹھیک ہے فور پارٹس پہ اس کے پارٹ ون پارٹ دو پارٹ 3 پارٹ 4 ایک ہینڈل دو بیچ میں اس کے سپورٹیو اور لاسٹ پالے جو ہے وہ جو روڈ سے تچ ہوتی ہے تو فور پارٹس مل کر ایک وائٹ کن بناتے ہیں اچھا اگر اس فور پارٹس میں سے کوئی بھی ایک پارٹ آپ کا ریڈ کلر میں ہو تو اٹس مینز کہ جو وائٹ کن یوزر ہے وہ لائنڈ بھی ہے اور دیفن ڈڈم بھی ہے مینز اس چار پارٹس میں سے ایک پارٹ اگر کوئی گرین کلر کا ہو تو اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ جو وائٹ کن یوزر ہے وہ پارٹسلی سائٹیٹ ہے مطلب اس کو کچھ نظر آتا ہے جزوی طور پر وہ نابینا ہے تو یہ اویرنیس ٹائم ٹو ٹائم بڑھتی رہی اور بڑھے گی انشاءاللہ آگے آنے والے دونوں میں جیسے جیسے ہماری ٹیکنولوجی ایڈوانس ہوتی جائے گی تو ہو سکتا کہ کچھ ایسے اور بھی اس کے نیمو بدل آجائیں وائٹ کن کے لیکن وائٹ چھڑی اپنی جو سفید چھڑی ہے وائٹ چھڑی سفید چھڑی واہو یار میں انگلیش بھی کتی بولوں بیش میں سفید چھڑی جو ہے نا تو وہ اپنی احمیت کبھی بھی نہیں کھوئے گی اچھا ایک اور چیز ایک اور چیز جناب ربی لبل کی کیا تیاریاں ہیں تو جناب یہ میں بتانا چاہوں گا اپنے لسنرز کو ان کو بھی یقیناً پتا ہوگا پھر بھی کہ ربی لبل کا جو مہینہ ہے وہ سرکار دو عالم اور رحمت العالمین کی ولادت کا مہینہ ہے تو پوری کوشش کیجئے کہ ہم لوگ جتنا دنیا بھی چیزوں پر عمل کرتے ہیں اسی طریقے سے صرف ان مہینوں میں ان کی تعلیمات پر عمل نہ کیا جائے پوری کوشش کیا کریں کہ جو ان کی تعلیمات ہیں جو ہمارے پیارے نبی نے ہمیں سکھایا ہے تو وہ آپ اپنی لائف میں اس کو امپلیمنٹ کریں نہ کہ صرف ان پرٹیکولر مہینوں میں یا پرٹیکولر دن میں ہی ان چیزوں کو میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا جیسے چودہ کس آگئی تو جی حبل بھتنی صرف اور صرف چودہ کس دن کی جاگری ہوتی ہے باقی سارا دن گیارہ مہینے اور انہترس دن وہ لوگوں کی وائلیشن کر رہے ہوتے ہیں اسی طریقے سے اور جتنے بھی ہمارے تہوار ہیں تو وہ صرف ایک پرٹیکولر دن مدرز ڈے ہو گیا فادر ڈے ہو گیا تو وہ ایک ہی پرٹیکولر دن کو ہی سلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں حالکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جبکہ کہ یہ چیز ہمیں پوری اپنے لائف میں ایمپلیمنٹ کرنی چاہیے کہ تاکہ ایک معاشرے میں بہترین جو فرد ہے نا وہ نکھر کے سامنے آئے کیا کہتے ہیں ہم لوگ صحیح کہا شایان آپ نے کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی تہوار منانا ہے یا کوئی خوشی منانی ہے تو اس کے لئے مخصوص دن مقرر کیا جائے شایان ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اگر کوئی تہوار سیلیبریٹ کرنا ہو کوئی خوشی بھی سیلیبریٹ کرنی ہے تو ہم سے ایک مقرر مقصود دن پر وہ چیز سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ اگر آپ کو خوشی منانی ہے اور جو ہے وہ سیلیبریشن کرنی ہے تو آپ نے جو ہے ہر دن آپ خوشی منا سکتے ہو اور جیسا کہ آپ نے ریبی لول کے بارے میں بات کی تو ایسا نہیں کہ جب ریبی لول کے مہینہ آئے تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے جیسے کہ آپ نے پہلے بھی کہا کہ ہم نے تمہام ہی سال اور ہر دن اور پوری زندگی میں اگر ہم ان کی تعلیمات کو شامل کریں گے تو ہم ایک کامیاب زندگی گزار سکیں گے اور کبھی ہم جو ہے وہ گمراہ نہیں ہو سکیں گے بے شک ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے اچھا میں نے اپنے نا آج سے تکرمان دو شو پہلے اپنے شو میں میں نے ذکر کیا تھا کہ جی پیسل کے میچز سٹارڈ ہو رہے ہیں جو آخری جو چار رہ گئے تھے کوویٹ کی وجہ سے تو وہ بھی دن کریب آتا جا رہا ہے بھائی چودہ پندنہ اور سترہ نبیر ٹھیک ہے نا ہن جی تو بھائی ہمارے شکر ہمارے ساتھ کوئی گیسٹ ہے کے نہیں جی جی اکسا اور ہمارے پیارے پیارے لسنرز آج بھی ہمارے ساتھ بہت ہی خوبصورت سے ہمارے گیسٹ موجود ہیں تو ہم اپنی سلوپ دیکھیں آئے ہیں ہم نے ہم نے بھی انٹروڈیوز بھی نہیں کیا دیکھیں آپ جو دو گیسٹ ہمارے جو ہیں ان کا نام میں بتا دیتی ہوں کہ ان کا نام ہے شفیق تین ڈبے والا اور شفیق شفیق بھری آپ تھوڑا سا ویٹ کریے جب اب تک ہم آپ لسنرز کو بتائیں بتائیں کہ آپ بہن ہیں ایرم ایک سیکنڈ رکو ان کو خود بول لیں تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ اپنے بارے میں بتائیے پالٹی پہ پڑھ رہے سونو تین ڈبے اچھا لسنرز میں آپ کو ان کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں اپنے بارے میں آپ کو بتائیں شفیق تین ڈبے والا اور یہ ہمارے آج کے گیسٹ ہے ہمارے شو میں تو یہ آپ سے کریں گے بہت ساری مزے مزی کی باتیں اور آپ کو ہسائیں گے انٹرٹین کریں گے تو اب ہمارے ہمارے میں دے رو ٹی ڈبے والا ٹی ڈبے والا ٹی ڈبے والا ایسے کیسے دے دیں یہ تو ہم نے ابھی نیو مانگو آیا ہم ہر مہینے نیو مانگو آتے ہیں پرانا والا بیسی پہلے ہمارے ٹی ڈبے والا دے رو دے رو دے رو شفیق بھائی دیکھیں اس طرح تھوڑی ہوتا ہے آپ نے تو ہمارے ریڈیو کے شو میں بھی ٹی ڈبے لینے آئے ہیں شو کرنے آئے ہیں ہمارے ساتھ دیکھیں آتے کے ساتھ ٹی ڈبے والا کاروبار انہوں نے ہمارے ریڈیو شو پہ بھی سٹارٹ کر دیا ہے ٹھیک ہے اب ہم ان سے نہیں نہیں وہ تم سے مائک مانگ رہے ہیں ہم نے بہت اچھا مائک خراب تھوڑی ہوا ہے پرانا تھوڑی تو اسے کیسے ٹی ڈبے میں ڈال دیں دیکھیں آج آپ ٹی ڈبے کو بھول جائیں آج آپ ہمارے ساتھ باتیں کریں بس اور دیکھیں اگر ہم آپ کو یہ مائک دے دیں گے تو پھر ہم بولیں گے کیسے ہم لسنر سے بات کس طریقے سے کریں گے ان کو ہماری آواز کیسے جائے گی ہم ان سے وہ سوالات کا سلسلہ سرات کرتے ہیں تو اکسا آپ ان سے کچھ جاننا چاہیں گی چائے منگلوں پر بات کرتے ہیں چائے منگلوں پر چلی شہد جی جی چائے آپ کے لئے منگوائی گئی ہے آپ ہم بات کرتے ہیں پیٹیز بھی لے گی کیا ہوں پیٹیز جی جی ٹھیک ہے ساتھ میں پھر وہ ماغر خانی بھی ہوں گا میں ہاں ہاں پورا پورا جو ہے ری فریشرًا سمار منگوال لیتے ہیں بس ٹھیک ہے ہم نے آپ کے لئے چائے کا تو کیا ہوا ہے تھوڑی ہی دیر میں آپ تک چائے پہنچائے گی تو لسنرز یہ ہیں آج کے ہمارے ساتھ ہمارے گیس جو ہیں وہ شفیق ٹین ڈبے والے اور آپ جو ہیں وہ کومنٹ باکس میں جا کے ہمیں بتائیے گا ان کے بارے میں کہ آپ کو ان سے ان کے بارے میں جا کر جب ہم ان سے سوالات کریں گے بڑے مزے مزے کے تو یہ ان کو مزاہش کی بہتر بڑے مزے مزے کے جواب بھی دیں گے تو آپ پھر بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا ان کی آواز سن کر ان کے بارے میں چان کر تو لسنرز ہم بات کرتے ہیں تو اکسا میں چاہوں گے کہ آپ ان سے کچھ سوالات کریں تو جی اکسا کیا جانا چاہیں گے آپ ان سے بیسے شفیق بھائی آپ پہلا یہ تو بتائیے کہ آپ کا ٹین ڈبے والا کاروبار ہے تو یہ آپ نے کب سے شروع کیا ٹین ڈبے یہ بھائی میرا گونا یہ ٹین ڈبے پیشتے ہو گئے تک میں دس سال ہو گئے دس سال سے میں آج بھی میں ٹین ڈبے خرید بھی رہی ہوں ٹین ڈبے پیشتے ہو گئے ٹین ڈبے پریں جب میں دس سال ہو گئے آپ کو اس کاروبار میں تو آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ آپ کوئی ٹین ڈبے کا کاروبار چھوڑ کر آپ کوئی اچھی چیز دورپ کر لیں اچھے خاصے ہیں آپ کو آدمی ہیں ینگ سے تو آپ کو جب کر سکتے ہیں آپ کو تو کہیں بھی چیز دورپ اس پر کیا فائدہ ہے اس کام کو اللہ تو آپ نے ابھی تک اس کام کو کنٹینیو رکھا ہے ہاں میں میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے پانا بتاؤں آپ کو نوکری کرتے ہو یہاں پہ یہ ریڈیو پر نوکری کرتے ہو بجی جی بلکل میں آپ گھر کو کیا بھی میں بتاتا ہوں اپنا گھر ہے بتاؤں جی جی بالکل ہے اگر یہ متوفر ہے نہیں نہیں اپنا گھر ہے بھائی میرے بھی چار بنگلے ہیں پتہ ہے جنگوں ڈیفینس میں چار بنگلے ہیں میرے کتنے بنگلے ہیں چار بنگلے ہیں میرے باست دو گاڑیاں ہیں دو گاڑیاں ہوں سی پہلے پوری گاڑیاں پوری بات تو سنو اچھا گاڑیاں میں بات ان کی بات سنو میں نے سنا ریڈیو والے جو ہوتے ہیں کسی کو پورا بولنے نہیں بات پر آت کی کوئی سوال آجاتا ہے نا اسیئے سوال دیکھو دیکھو سین میں رکھو نا بھئی سین میں رکھو پھر تھوڑا جو ٹھیک 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 بھگنے کو بولنا تو دو میرے دو گاڑیاں کونسی گاڑیاں جس میں میں ٹین بھگی ہے چار بنگلے میں نے پہ ڈیفینس میں اس کے بعد میں نے بڑی بڑی چار گاڑیاں گاڑیاں بھی میرے پاس ایک میں میری بیوی سفر کرتی ہے ایک میں میری بچے سفر کرتے ہیں ایک میں اپنے کام کے لئے لے کے گھومنے پھرنے نکلتا ہوں اور ایک گاڑی میں نے لگی میں نوکروں کے لئے وہ سبزی وزی لے کے آتے ہیں اس پر پتہ آپ کو اچھا تو آپ کی جو گاڑیاں ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ اسی کاروبار سے ہوا نا بھئی میں کیسے چھوڑ دوں جینے پہ کا کاروبار اچھا اچھا ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے ایرم ایک منٹ بہت اچھی بات ہے کہ آپ جو ہے وہ اس سے آپ کا روزی چلتی آپ کی آپ کا روزگار ہے یہ اور اپنے روزگار کی جو ہے وہ یعنی کہ احمد کو سمجھنے چاہیے مجھے بتائیے کہ آپ نے بھی گاڑیاں بتائیں اور بھنگلے بتائیں تو یہ آپ کے بس گاڑیاں ہیں تو کیا یہ تینڈپو والی گاڑیاں ہی ہیں یا پھر ریالیٹی میں بھی گاڑیاں کہ آپ کے جو یہ گاڑیاں تینڈپو والی گاڑیاں میرے کو لگتا ہے آپ نہ کم سنتی ہو سکسا نہیں نہیں آپ کم سنتی ہو دیکھیں میری بات سنے دیکھیں یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے چاہیے نہیں گاڑی نہیں لیو آپ نے چاہیے پرانی لے لیو تینڈپو میں اور پھر آپ نے اس کو بنوا کے اس کو use کرنا شروع کر دیا میرے کہنے کا بتاقی ہے اچھا خیال ٹھیک ہے تینڈپو والی پس دو گاں میرے کوئی کال آگئی تھی کال میں اس پر بات کرتا تھا بولو کیا بولا آپ نے میں یہ شو میں چاہیے آپ فون وان use کرنا اللہ نہیں ہے ٹھیک ہے شو کے دوران جی جی آئندہ خیال رکھی گا شفیق بھائی یہاں آپ نے میمان کو بلایا آپ کو تمینی میمان سے کیسے بات کرتے ہیں آئں ہو گیا یہاں آپ کو مینہ پہے ہیں ہمیر جوز باتا رہے ہیں جی تو آپ لوگوں کو اسٹمال کرتے ہیں فون نہیں کرتے آپ کو ہم تو ہم فون کرتے ہیں لیکن پھول تو ہم تو آپ نے پھول کرتے ہیں لیکن شو کے بات ہاں 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 جی جب شو ہمارا ہو رہا تھا تو تو شو کے دوران جو اپنے چار گاڑیاں لیے ہیں ٹھیک ہے میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ کہیں آپ نے تینڈپوں میں گاڑیاں لے کے اور ان کو صحیح کرا کے اور اپنے استعمال میں تو نہیں لے کرا گیا میرے کہنے کا مطلب یہ ہے اس سے آپ کو کیا بھائی میرے پر گاڑیاں ہیں نا بھت ٹھیک ہے آپ کو اس سے کہا بھائی میں نے تینڈپ میں سے دیو میں نے کہیں سے بھی لیو نہیں دیکھیں ہم تو سوال کر رہے ہیں نا آپ سے اور ہمارے چھوڑیاں پیچھا رہے ہیں کچھ بھی سوال آئے گا کر لوگے اچھا چلیں ٹھیک ہے چھوڑے آپ نراز ہو رہے ہیں تو ہم نہیں کرتے لیکن اچھا میرے دوسرے پر جواب مجھ سے یہ پوچھو کہ بھائی میں تکلیف تو نہیں ہوتی مجھے کو میں جب کوئی تینڈپ لے نہیں آتا ہوں کوئی تکلیف تو نہیں ہوتی دھوپ بھوپ ہے بات کو نہیں آتا اچھا دیکھیں چلیں 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 آپ یہ بتاتے ہیں ایک تو میرا بھی آپ سے ایک سوال کچھ اس طرح سے ہے تو چلو میں نے دو سوال ایک ساتھ کر لیتی ہوں آپ چھوٹے چھوٹے جواب دونوں کے دے دی جائے گا صحیح ہے نا تو میں ہی کہہ رہی تھی کہ پہلا سوال میں رہی ہے کہ جب آپ یہ کاروبار کر رہے ہیں تو آپ کو دن میں کتنی آمدنی ہو جاتی ہے اس کاروبار سے روزانہ کے حساب سے اور دوسرے سوال میرا جسٹ ہے کہ آپ تھک نہیں جاتے آپ اتنا سفر کرتے ہیں ٹراول کرتے ہیں تو آپ کو تو بہت زیادہ تھکابت ہو جاتی ہوگی تو دوسرے دن کیسے ہی مت ہوتی ہوگی آپ کی مطلب کہ آپ پھر سے چلنے چلنے کی تو یہ اس طرح منیج کرتے ہیں یہ ہو بھئی پہلے پہلے آپ کیا بات کریں پہلے سیپال کا جواب کہ بھئی میں اپنی گارین میں آمدنی کیوں بتاؤ آپ کو تھا کہ آپ ہی تینڈ پہ پیلے بنجو نہیں دیکھیں ہاں نہیں ہے ریڈیو چپڑا میں ہوتی پہ پہلے بنجو کہ میں نہیں بہتا ہوں نہیں نہیں ایرام اور دوسرا دیکھو بھے دیکھو میں بتاتا ہوں کو دوسرا جو سوال کہ میں تھکتا کیوں نہیں ہوں دیکھو میں نے آپ کو بولا ہے میں نے دو گاڑیاں کیوں ہیں تینڈپوں کے لئے ٹھیک ہے وہ بھی پی جارو ہیں پی جارو اچھا ہاں آپ تو گاڑیوں پر ٹراول کرتے ہیں پی جارو ہے نا پی جارو دیکھو پھر میری پوری بات کیوں نہیں آپ کو بولنے دو یا تمہیں فود بول لو یا مجھے بولنے دو نہیں تو میں چلایا تھا ٹھیک ہے اب بولنے نہیں لینا تو میں ٹھیک ہے چککا کیا ہوں آلٹی پہ پہنی پی جارو آپ اپنی پی جارو کی بات بتا رہے تھے پی جارو پی جارو اچھا پی جارو اچھا پی جارو نہیں وہ جو استعمال کرتا ہوں وہ پی جارو ہے اور جو اس سے کام کرتا ہوں اچھا سئی ہے ٹھیک ہے تو پھر وہی بات کریوں میرے کو بھولنے دو بھائی میرے کو بھولنے دو تو کھڑو پلیس کی رہو پلیس پولیس کو نہیں بھولالی جیگہ دیکھیں ہمارے شو پر چھاپا لگ جائے گا تو بات رہی میرے تھکنے کی میں تھکتا اس لیے نہیں ہوگا بھائی میں نے گاڑی میں نا ایشی لگایا بھائی ایشی تو ایشی والے گاڑی میں میں کام کرتا ہوں ہاں بھائی علمدللہ مجھے سکتا ہوں سواری شفیق بھائی میں آپ سے سوال کر رہی ہوں میں میرے ایشی وقت میں خود خدا کروں لیکن جواب بھی تو دیتا ہوں اب ہمانے کے لئے محکم یہ ہیں انہیں بھی شخصوان ہی تھو آپ نے بھی خود ہی کہا کہ یہ تو سوال کر سکتے ہیں تو بھائی دوسرے کو بھی موقع دو دوسرے کو جواب دینے کا موقع دو اس کو بولنے کا موقع دو کسی کو بولنے کا موقع دو اچھا میں دوں گی نا میں دوں گی ایک میں تو کہتا ہوں اس کی چائب میں اناردن کی گولی ملا دو اپنے اسالد ہے چپ کر دے گی ہو 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 ممالوس ہے بری بات ہوتی ہے ایسا کہ سن کے بارے میں کی وقت کرتے شکل اح activism ممنوعہ آپ ہمارے گیس ہیں اور آپ ہمارے شو میں آیا کے ہمیں اس طرح بول رہے ہیں فکر بھائی بولنے تو دو گیس کو گیس کو بولنے تو دو گیسٹ بھائی گیسٹ ہوتا ہے گیسٹ ہوتا ہے گیسٹ ہوتا ہے تو اچھا میں سوال ختم ہوگا ہے آپ کے میں ایک سوال کرنا چاہتے ہیں بولو بولو جلدی کل لو میرے ٹائم ہو رہا ہے میرے کاروپار کا ٹیم ہو رہا ہے اچھا ٹھیک ہے آپ ہی بتائیں میرے کبھی آج تے کبھی کسی تینڈپے والے کو ایسے نہیں دیکھا کہ اس کا گھر اتنا اچھا اور اس کے پاس ایسٹی جو ہے وہ گاڑی میں لگایا وہ گاڑی میں جو ہے اپنے کاروبار کرتا ہو گاڑیاں بھی چار چار گاڑیاں ہوں بھائی تینڈپے والے کے پاس میں نے بہت مینت کی ہے میں نے سو کی چیز ہزار میں بیچی ہے دسوڑے کی چیز خریدتا تھا اس کو سو کی بناتا تھا ہزار میں بیچتا تھا مینت کی ہے بھائی میں نے مینت آپ کی جانا دوڑی ہوتا یہ زیادتی نہیں ہو رہی یہ زیادتی نہیں ہو رہی بھر 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 کر کے اور پتہ نہیں پیسے ملتے کی نہیں ملتے اس ریڈیو پر میرے کو پیسے دوگے کی نہیں دوگے اچھا چلو میں نے گل لیاں میرے کاروبار کے ٹیم ہوگی ہے خلافیس ہاں جی جی ابھی آپ جا سکھیں اللہ حافظ اینا میں نہیں ہوں گا بھائی تم لوگ مجھے بولنے نہیں دیتے بہت شکریہ آپ کے آنے کا جی آپ نے ہمارے شوکر ہم پر آکے ہمارے چاہے نہیں ہوں گا بھائی تم لوگ بھولنے نہیں دیتے بھائی نہیں 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 اچھا ٹھیک ہے ہم حضرت چاہتے ہیں کہ آپ کو تکلیف ہوئی اب آپ جا سکتے ہیں چاہے تو پھلائی نہیں میرے کو پیڈی تو کھلائی نہیں تم لوگوں نے باکر خانی تو کھلائی نہیں سموں کو سے تو بہنگوائی نہیں تم لوگوں نے وہ اصل میں جو نا نہیں وہ ہمارا چاہے کا ٹائم جو نا ہمارے شو کے بعد ابھی ہمارا شو بھی ختم ہونے والا ہے نا تو پھر ہم آف یارڈ سب مل کر کھائیں گے تو آپ باہر بیٹ کر دیجئے انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا چلو صحیح ہے صحیح ہے اوکی اللہ حافظ آنا کبھی میرے پنگلوں پہ آنا میرے پنگلوں پہ آنا تم لوگوں کو بیٹ جائے گا ہوں گا انشاءاللہ آپ ہمیں بلائیں گے نا تو ہم ضرور آئیں گے اور آپ سے بات کر کے بہت ہی مزا آیا یقینا ہمارے لیسنرز کو بھی مزا آیا ہوگا تو آپ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ بھائی اللہ حافظ اوکی جی لیسنرز تو یہ تھے ہمارے آج کے کرسکر مجھے تلکتا ہے مجھے تلکتا ہے ہم بھی ٹین ڈپا والا کاروباری شروع کر دیتے ہیں چار بنگلے اور مطلب چار گاڑی ہیں ان کی اپنے بھائی میں بھی ہوں یہاں پہ میں بھی ہوں یہاں پہ یار میں پتہ نہیں ہر در وقت جب بھی گیسٹ آتے ہیں میں بھرس ہی جاتا ہوں اور پہلے مجھ پر آپ دونوں حاضری ہوئے تھے میں نے کہا بھائی اب یہ اور بندہ ایک آگیا یہ تینوں مل کے میرے پر ایسے ایسے وہ کہتے ہیں قبضہ کریں گے میرے پر کہ مجھے بولنے ہی نہیں رہیں گا میں خموش ہوگا سائٹ پہ پہلے گا پہن را کو بات بتاتی آج ہم نے اتنا زبردست گیسٹ بھلوایا تھا مجھے سب پہن رہا تھا پیچھے پیٹھ کے سن رہا تھا نہیں تو شایان ایک بات سننے نا جس کام کے لئے آپ کو بھیجتے ہیں تو اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو پھر بتائیں ہم لوگ کریں گے یہ بتائیں آپ کو تو جناب اسی کے ساتھ اب ہم لوگ اپنے شو کو کرتے ہیں ختم لیکن ان کو بھی کچھ نہ کچھ کام ہوگا تو ہم ان کو دیتے ہیں اجازت اور ان سے لیتے ہیں اجازت لیکن اسی وعدے کے ساتھ کہ وہ ہمیں دوبارہ ملیں گے ہمارے شو کو دوبارہ سنیں گے اور نئی صبح کی چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے بیل ایکن پہ کلک کریں گے اور نوٹفیکشن کو کلک کر دیں گے تاکہ بروقت آپ کو تمام نوٹفیکشن ہماری ملتی رہیں تو اسی کے ساتھ اپنے دوست اپنے ہوسٹ اور ایرم عارب اور روئے آر جے اکسا کو اپنی دعوں میں رکھئے گا یاد مجھے بھی رکھئے گا یاد فی امان اللہ میری جانب سے بھی آپ تمام لوگوں کو اور میری ٹیم کی جانب سے بھی آپ تمام لوگوں کو اللہ حافظ اور میری طرف سے بھی تمام لسنرز کو اللہ حافظ فی امان اللہ مجھے 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 موسیقی